پتر بھارت میں گپت سامراج کے پتن کے بعد کے کال کو ایک نیا کال مانا جاتا ہے جس کے دوران نگروں اور لمبی دوری کے بھیاپار کا پتن ہوا سونے کے سکھ کے وسط تعلقت ہو گئے ایوان چاندی کے سکھوں اور دھاتووں کا حراس ہوا اس تھانی اس طرح پر بھومیداری عبیجاتورک کی شکتی مہوردی ناکیول ہارتک اور ساماجک جیون میں اپیتو راجی سرکار کی شازنک پرکریہ ہونے گئے اس ویوستہ کے لئے فیوڈل اتوہ سامنتی شبد کا پریو کیا گیا بھلے یہ مینوریل سسٹم یا کشی ناستہ جیسی ہیروپین سامدھ بات کی کچھ چارگرت بشیستائیں اور نمستے ایک پرسد اتیازکار محمد حبیب کی انسار ترہارت میں ترک شاصر کے اس تھاپنا کے ساتھ ہی ساماج اور آرکھتک جیون میں دور گامی کرنیتا ان کے انسار ترک شاصر نے ایسے ساماجک تقنی کو وکفت کیا جنہوں نے پہلے سے چرے آرے آرکھتک سنگتھن کو اتک سریسٹ آرکھتک سنگتھن بنانے میں یوگدان اس نئے شاصر کے کارن نگروں کا بھوت پر وستار ہوا بھومی سمبندوں میں مہتپن پر ورطن ہم اس ادھیائے میں انہی متوں کا بیچ آرکھتک جیون سلطنت کال کے دوران برامین ارثیویوستہ میں پر ورطن کے کوئی تتو شاہدی پرکٹ ہوئے ہیں ابن بطوتہ نے جس نے سموچے بھارت کا بھرمن کیا تھا دیش میں اُب جائے جانے والے آنازوں ایم انہی ویون فصلوں فولوں پلوں کا وستطور رہن دی ان میں سے ہم اندکانش پرچے تھے چاول اور گھننا پوروی ایم دکشنی بھارت میں اُب جائے جاتے تھے جک کی گے ہوں تلہن نادی کا اتفادن اتری بھارت میں کپاس رو جو رائی اور انہی نمیستر کی فصلیں یاپک طور پر لگائی جاتے تھے ابن بطوتہ کہتا ہے کہ وٹی اتنی ادھیک اُب جاؤ تھی کہ اس میں دو فصلیں روی شرط کالین کتا کھریف ورشہ کالین فصلیں گئی جاتے تھے سال میں تین بار چاول اُب جائے جاتے تھے کچھ فصلیں تیل پیرائی گھڑ نرمان میل کتائی بنائی آدھی جیسے گرامی ردیوگوں کا آدھار تھے آلو مکعی لال مچ تنباکت کے شروع آئے تھے بھارت میں سوڑوی صدی یا اس کے بعد ہی ہوئی تھی انت ابن بطوتہ نے ان کا علیک نہیں بھی جائے محمد بن طغلق اور فیروس طغلق کے شاسنکال میں چودوی شدی میں بگیچے اور اُدھیانوں میں علیک نہیں ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ فیروس طغلق نے دلی کے نگٹ پاریسو بگیچے سالور آباد پر اسی بگیچے چتوڑ میں چمبالیس بگیچے لگوا تھے ان بگیچوں کے قارن فلوں رشیش کر امگوروں کے اتقادر میں کافی پڑھتی ہیں اس پرکار یہ بتایا جاتا ہے کہ شراب سمبھوت امگوری شراب میرٹ اور علیگر سے دلی ملائی ہاتی گوالیر دھولپور جودپور جیسے انہ ستان تھے جہاں فلوں کی کھیتی اور باگوانی کی انت ودیوں کو بنا آگا تھا جودپور میں اناروں کے صدار پر رشیش دیان گیا سگندر لودی نے کہا تاکہ سواد اور سگندھ کے حساب سے پارس میں جودپور کے اناروں سے بہتہ نارار اتفر نہیں ہو سکتے ان دھیانوں میں پیدا ہونی فلوں کو مکتہ شہر اور دھری لوگوں کی ہی ہاں ہوتی تھی پر انتو اس کے قارن کچھ لوگوں کو روزگار ملا ہوگا تاکہ بھیاپار کے نئے افسر نشچترو سوتکن کے جہاں تک کی جرامین شیطر میں پریوکت اوزار اوے مکترموں کا سمجھ شاہدی کوئی ایسا اولیک ملتا ہے لیکن تو یہ کہا جا سکتا ہے انیسویں صدی تک اس میں کوئی کروڑتا ہے مٹی کے ارورتہ کے وشے ہم میں کوئی وششگیان نہیں ہو پایا ہے سمبابتہ مٹی کے ارورتہ دیکھ ہی رہی ہوگی کیونکہ مویشیوں کی بھاری سنکھیا کے کاران بوور کی خاط میں پرچھوڑتا رہی ہوتی مویشیوں کی بھاری سنکھیا میں ہونے کی پرچھٹی اس پاس سے ہوتی ہے کہ جانوروں کر آدارت سنکھیا پر چرائی کر ایک مہت مکرشی کرتا ہے ساتھی بنجاروں کے پاس ان کی یادتراؤں کے لیے ہجاروں بیل ہوتے تھے اب ایک شرط کم آبادی ہونے کے کارڑوی کسانوں کے پاس پرتی ویکتی اوسط بھومی ادھک رہی ہے جنگلوں کی بھوتایا تھا تینتو ساماجک بندشوں کے کارڑ ہمیں گاؤں میں بھومی ہین مزدوروں اور شاکری کرنے والوں کے بارے میں بھی سنوی کنگیتا ہے ادھکانش بھومی سچائی کے لیے ورشہ پر نرور تھی سچائی ہیتو کاؤنی جمع کرنے کے لیے باندھ بنانے یہ کوئے کھوڑ دینے پر کامن کرتے مانا جاتا تھا تتہ راجعہ و سرکار انہیں بنانے تتہ پر ایک شرط کرنے میں سکری روپ سے بھار گئی سب سے پہلے فیروز تگلک نے چودوی شتابدی کے اکتر آدمی کی بیاپر مہر و ببستہ کی استعمال جیسا کہ ہم نے پہلے وہ لے کیا ہے کہ اس نے دو نہریں یمنا سے ایک نہر ستلس سے ایک گفگر ندیزیں بھی گئی لیکن اس کے قارن مکھیت ہے ہیتوینی خریانہ کے حسار راسپاہ کے چھتر کو اگرہ سندھ اور پنجاب میں برنی انہیں چھوٹی چھوٹی نہروں کا بیو لے کرتا ہے